ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیسا بندی نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح سے فیر گیا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے نکاح وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے نکاح وہ شئی ہے جس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے نکاح وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے نکاح وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کس خارک آنے کی پر آنے کا بہتر ذریعہ ہے وہ محبوب شئی ہے جس کو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت میری سنت نکاح ہے پتا چلا نکاح کرنا وہ سنت ہے جس کو میرے سرکار یوں ارشاد فرما رہے ہیں ان نکاح من سنتی نکاح میری وہ سنت ہے آگے فرماتے فمن رغبان سنتی فلسان منی تو جو اس سے فرنے کی کوشش کیا یا فر گیا میرے سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے آج نکاح خانی تو ہو جاتی ہے نکاح کے بعد دولہن گھر تششیف لاتی ہے لیکن ہر گھروں کا ماحول عجب رنگ کا بنا ہوا ہے کسی نہ کسی مسلحت آپس میں کوئی نہ کوئی تناؤں پیدا ہو جاتا ہے آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے گھر تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آتے ہیں جس کے ذریعے سے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حقوق زوجائیں کو کوئی سمجھ نہیں پاتا اگر عورت بیوی حقوق شوہر سمجھ لے شوہر حقوق زوج سمجھ لے حقوق زوجہ سمجھ لے تو کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا گھر کا جھگڑا حقوق کو سمجھ لینے ہی کی وجہ سے گھر کا جھگڑا رفاہ و دفاہ ہو جائے گا لیکن آج کی اس ماحول میں سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی ہے خاص طور سے عورتوں کا مجاز بڑا چنچل مجاز ہوتا ہے عورتوں کا ذہن بہت ہی چنچل مجاز کا ذہن ہوتا ہے میں ان کے ذہن کے تعلق سے میں ایک حدیث پاک آپ کے حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا کہ عورت اور مرد میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے اللہ قرآن میں ارشاد سماتا اور رجال مرد عورتوں کے حاکم ہیں مرد عورتوں کے حاکم ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور شریعت مصطفیٰ نے طلاق کی دور مرد کے ہاتھ میں دی ہے یہی وجہ ہے کہ طلاق کی رسی مرد کے ہاتھ میں دی ہے آج حقوق کے زوجائے کو سمجھ لیں گے تو گھر کا ہر طرح کا ماحول دروس تو ہو جائے گا میں ایک حدیث پاک سے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہوں گا ایک عورت آئی میرے سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے رسول ہجرے میں جلوہ فروز ہے ایک عورت آئی اور نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کا یا رسول اللہ میں کواری ہوں میں شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن حقوق کو سمجھنا چاہتی ہوں حقوق کے زوجائے کیا ہے میں حقوق کو جاننا چاہتی ہوں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے عورت حقوق کے زوجائے اگر سن لوگی اور تمہیں پسند نہ آیا تو کیا تم نکاح نہیں کروگی وہ عورت خاموش ہے ہی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا عورت سنو حقوق کے زوجائے میں سے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ تم جتنی بھی خدمت کر لو شوہر کے حقوق کو تم ادا نہیں کرسکتی مرد کے پیشانی سے پیپ بہرہ ہو مرد کے پیشانی سے معات بہرہ ہو اور بہتے ہوئے پاؤں کے آخری حصے تک پہنچ گیا ہو اور عورت اسے اپنی زبان سے شاٹ کر ساف کرے پھر وہ بیپ بہتا ہوا تلوہ تک پہچ جائے اور پھر اسے چاٹ کر اپنی زبان سے وہ ساف کرے اور ایسے ہی کئی مرتبہ ساف کرتے رہے زبانوں سے چاٹ کر میرے سرکار فرماتے ہیں اے عورت سنو اس کے باوجود بھی شاوہر کا حق تم ادا نہیں کرسکتی اس کے باوجود بھی شاوہر کا حق تم ادا نہیں کرسکتی پتا چلا کہ شاوہر کا مقام اتنا بھلد ہے جس کے بارے میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں آقای کائنات نبیوں کے نبی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے ایک جنگل میں صحابہ اکرام کو رکنے کا حق دیا تھہر جاؤ صحابہ اکرام تھہر گئی تھوڑی دیر کے بعد صحابہ اکرام نے کیا دیکھا ایک کوٹ آیا اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے اپنے سر کو جھکا دیا ایک اور جانور آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا ایک اور جانور آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا صحابہ نے جب جب اس انداز کو دیکھا آقای کائنات کی بارگاہ میں تشریف لائے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانور آپ کو سجدے کرتے ہیں یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ تو ہم رکھتے ہیں یا حبیب اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں اللہ کے رسول نے اس وقت اشارت کرمایا اوہ ساتھ رسول سنو سنو خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو عورتوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا خدا کے انعوہ کسی کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تو نبیوں کے نبی نے شاہد سمایا وہ نبی جس کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ پتھر کی لکیر بن جائے وہ نبی فرماتے ہیں کہ سجدہ کا حکم اگر کسی کو دیا جاتا تو عورت کو دیا جاتا وہ اپنے شوہروں کو سب سے پہلے کرتا اگر سکردے کا حکم کسی بندے کے لیے دیا جاتا پر پر جائیے آج عورتیں اگر حکم کے زوجائیں کو سمجھ لیں اور شوہر کے زوجائیں کو سمجھ لیں تو انشاءالشاہ گھر میں جو عمومی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں باپ سے جدائی کر لیتے ہیں انشاءالشاہ یہ ساری باتیں دور ہوتی نظر آئی